چے سات نمبر پہ کھیل رہا تھا اس وجہ سے میری جو بیٹنگ پہ آثر پڑی ہے یہ اس وجہ سے کہ لاس دو آور میں جو میری باری آتی تھی یا تو اس میں آؤٹ ہو جاتا ہے یہ ایک دو چا کے مات دیتا تھا میں نے یہ لیگ چوڑ کے پیر اب تقریباً پورا سال ہو گیا کہ میں اس پہ وارک کر رہا ہوں تاکہ میں پراپر کر رہا ہوں اور انشاءاللہ دوبارہ ٹیم میں کم بے کر رہا ہوں اس وقت میں ساتھ موجود ہے خوشدل شاہ جنہوں نے پاکستان کو انٹرنیشنل فرکٹ میں بھی ریپریزنٹ کر چکے ہیں اور اب جو ہے وہ فاٹا کو بھی ریپریزنٹ کر رہے ہیں ڈومیسٹک میں ان سے بات کر رہے ہیں کہ کل کے حوالے سے خوشدل کیسی تیاریاں جا رہی ہیں جی بلکل اللہ کا شکر ہے ہماری ٹیم جو ورنڈے میں کل رہی تھی اس میں بہت اچھا پرفارم کیا ہے انہوں نے کیونکہ لہذا جو ہمارے چار پانچ میچز کے سارے ہم نے ایک آٹھے ہی جیتے تو یہی پریپریریشن کے لیے ہم وہ ہی ادھر لے کر آیا اور انشاءاللہ اسی کو کمبینیشن بنا کے یہاں سے اچھا فینش کریں یعنی کہ تیاریاں بھر پورے اور جو بیک ٹو بیک میچز جیتے تھے ان سے کانفیٹنٹ بہت زیادہ ہے جی بلکل کیونکہ ہماری ٹیم میں بہت سارے یانگ پلیار ہیں میں اور شنواری کے علاوہ سب یانگ پلیار ہیں کیونکہ ساروں کی ٹوینٹی ٹو کی ایج ہے ساروں کی یانگ پلیار ہیں اور سارے انرڈیٹی کے اور فوم میں آئے ہوئے اللہ کا شکر ہے تو انشاءاللہ ہماری کوشش ہے کہ یہ پہلے جو تین میچز ہے وہ ہم ٹاپ پر فینش کریں اچھا جیسے خوشدل اگر دیکھا جائے تو اوڈی آئے میں بھی آپ دس میچز کھیل چکے ہیں اور ٹی ٹوینٹی میں ستائیس تو آگے پاکستان ٹیم میں دوبارہ سے جھڑنے کے لیے کیا تیاریاں کر رہے ہیں کہ کتنے انتھوزیاستک ہیں کہ جو ہے پاکستان میں دوبارہ سے آئے جی اللہ کا شکر ہے کیونکہ بلکل کیل چکا اور مستیک ہوئے میرے سے اور میری یہی کوشش ہے کہ جتنے میری ویکنس سے اس پر کام کر رہا ہوں اور کافی عرصے سے لگا رہا ہوں کیونکہ جتنے بھی دو تین لیگ تھے اس سال وہ بھی میں نے چھوڑے تھے اس وجہ سے کہ میں اپنی اس پر ورک کرلوں اپنی ویکنس پر ورک کرلوں اور انشاءاللہ دوبارہ ٹیم میں کم بے کرلوں یعنی کہ جو مسٹیکس پاس پہ ہوئی ہیں جیسے جلدی آپ آؤٹ جونا زیرو پہ آؤٹ ہو جانا تو اس پر کس طرح سے آپ جو ہے ورک آؤٹ کریں تھوڑا وہ بھی بتائیں تاکہ ہم آپ کو دوبارہ سے پاکستان ٹیم میں دیکھیں اگر دیکھا جائے تو میں تین چار سال سے لاسٹ چھ سات نمبر پہ کھیل رہا تھا تو اسی وجہ سے مجھے یا تو جلدی باری آتی تھی جب پانچ چھ آؤٹ ہوتے تھے اور یا لیٹ باری آتی تھی ایک دو آؤر کے لیے تو اس وجہ سے میری جو بیٹنگ پہ آثر پڑی ہے یہ اس وجہ سے کہ لاسٹ دو آؤر میں جو میری باری آتی تھی یا تو اس میں آؤٹ ہو جاتا تھا یہ ایک دو چھا کے مات دیتا تھا تو اس وجہ سے میں نے یہ لیگ چھوڑ کے پیر آپ تقریبا پورا سال ہو گیا کہ میں اس پر ورک کر رہا ہوں اور کافی ٹائم ابھی بیٹنگ کو دے رہا ہوں تاکہ میں راپر کر رہا ہوں اچھے جیسے آپ نے کہا کہ پچھلے ایک سال سے آپ ورک آؤٹ کر رہے ہیں کام کر رہے تو اسے کیا فرق آپ کو لگ رہا ہے کہ کوئی فرق آیا ہے ایک سال اپنے آپ کو دیا ہے پلس فٹنس پہ کیا کام کر رہے ہیں جی اللہ کا شکر ہے فٹنس تو جب سے کرکٹ سٹارٹ کی ہے اس ٹائم سے بہتر ہے ہماری اور ابھی بھی کوشش کر رہا ہوں جتنا بہتر کرو بہتر سے بہتر کوشش کر لو اچھا ہو جائے گا لیکن یہ ہے کہ بیٹنگ میں ٹیمپریمنٹ آئی ہے یہ سب سے باڑی بات ہے کیونکہ وکٹ پہ کڑا ہونا لازمی ہوتا ہے اسے پلیار اسے ٹیم کے لئے تو یہ ہی ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جتنا میں وکٹ پہ کڑا رہتا ہوں وہ ہیتنا ہمارے ٹیم کے لئے اچھا ہوتا ہے اچھا جیسے اگر بات کر لیں تو مطلب لیکس بھی آپ پرفوم کر رہے ہیں پی ایس ایل میں بھی کھیل رہے ہیں تو اس سے اور پھر یہ ڈومیسٹک کھیل رہے ہیں تو کتنا ایمپریومنٹ ہوئی ہے ایمپریومنٹ یہ ہے کہ جتنے میں نے اب تین چار فور ڈے کے لاؤں اس کے بعد بیچ میں سے چھوڑا تھا وہ دوری چھائینا چلے گئے تھے تو اس میں اچھی پرفوم اس لئے ہوئی ہے میں وکٹ پہ میری یہ ہی کوشنی کہ میں وکٹ پہ کھڑا رہا ہوں اور زیادہ میں بولے کہلوں تاکہ میری بیٹنگ پہ ٹیمپریومنٹ آج ہے تو اسی وجہ سے میرا سکور بھی اچھا ہو گیا جتنے میرا فرس کلس کے ایوریج تاکہ اس سے بہتر ہو گیا ہمارا اور دوسرا ہے کہ وانڈے میں میں اپنی پوزیشن پہ کہل رہا ہوں لو سکورنگ وکٹ ہے تھی لیکن اللہ کا شکر ہے اچھی فینش کیا میں اچھا جیسے آپ نے ایشینز کا کہا ایشین گیمز کا بھی حصہ تھے تو اس سے وہ ایکسپیرینس شیئر کریے گا کہ کیسا ایکسپیرینس رہا کیونکہ پاکستان ٹیم کی پرفومنسز کچھ اچھی نہیں رہی تھی ایکسپیرینس تو تب شیئر کر رہے ہیں کہ جب کرکٹ اچھی ہو وہاں تو کرکٹ اس طرح ہے کہ اچھی ٹیم اور بری ٹیم کا پتہ نہیں چل رہا تھا وہاں پہ کیونکہ وکٹ ہے نہیں تھی وہاں پہ ایک ہی گراؤنٹ آوس میں بس ٹیمپریری وکٹے بنائی تھی تو اس وجہ سے اچھے بیٹسمن بورے بیٹسمن بولر بیٹسمن یہ اس کا پتہ نہیں چلتا تھا کہ کون اچھا کیل رہے کون اچھا نہیں کیل رہے تو میں کیا شیئر کر رہوں سے موسیقی 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 موسیقی